السلام علیکم ویرس میں ہوں جینئرکار میرے تعلق سولر ٹیک سلیشن سے ہے سولر ٹیک سلیشن پرویڈ کرتا ہے آپ کو ریزڈنشل کمرشل اور اگری کلچر سولر سلیشن ویرس جو آج آپ لوگ لیے ہم ویڈیو لے کر رہے ہیں اس میں ہم ایک ون پونٹ ٹو کلو وارٹ سولر سسٹم کی بات کرنے والے ہیں اس کو یہاں پہ لہور میں اسٹالل کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو پینل استعمال ملکے گئے ہیں وہ کینیڈین سولر ہمونوں پر خواف کٹ ہیں چار سو پنتالیس وارٹ کا یہ پینل ہے یہاں پہ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چار سو پنتالیس وارٹ اس کی کپیسٹی ہے اس کے لابا جو اس کے آپٹیموم آپریٹنگ والٹیج فورٹی پر نائن وارٹ اور آپریٹنگ کرنٹ جو ہے ٹین پونٹ ٹیٹ نائن ہے بے رہا ہے شورٹ سرکٹ اوپن سرکٹ وارٹی ٹین پونٹ نائن اور جو کرنٹ ہے وہ شورٹ سرکٹ ڈیون پوائنٹ ایٹ نائن اوپے رہے ہم لوڈ ڈیٹیلز کی بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ مرپاس جو لوڈ استعمال کیا گیا ہے وہ کتنا ہے یعنی جو کسٹمر کی طرف سے ریکوائرمنٹ دی گئی ہے کہ اس نے یہ چیزیں چلانی ہے اس کے ہم ذکر کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس کے سسٹم کے ساتھ جو چلا جانے والا چار اس میں پنکھیں ہیں سیلنگ فین جو ہیں اور آلماسٹ وہ سو وات کا ایک سیلنگ فین ہے تو اس کے علاوہ چار پنچ لائٹنگ ایلی ڈی ٹی وی ہے اور ایک کچن کے اندر فین ہے وہ یہاں پہ اس کے لیے چلانا ہے تو یہاں پہ یہ جو انسٹرالڈ کپیسٹین کی ٹوٹل بنے گی آٹھ سو نوے وات ہے دو پینل کے استعمال کیا گیا ہے اور پیرلیل ان کو استعمال کیا جائے گا تو اس کے لیے sl2pedo stand کا استعمال کرنے والے ہیں یہاں پہ str load structure استعمال کرنے والے ہیں اور یہاں پہ ml2 کے اندر ایک جو strandے ہیں یہاں پہ اس کے اوپر دو پینل کو استعمال کیا جائے گا اور یہ مرپس government فریم ہے اس کے اوپر ان پینل کو مونٹ کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے ہم ان پینل کو جو ہے مانٹ کریں گے اور مانٹ کرنے کے بعد پھر اس کو حمچت کی اوپر لگا دیں گے تو یہاں پہ مونو پینلز کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ یہ کہ یہ جب بادل وغیرہ ہوں موسم میں بھی کام کرتے ہیں اور اچھی پرفارمنس دیتے ہیں پولی پینلز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پولی جو ہیں یہ پینل زیادہ تر جہاں پہ دوب زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ افیکٹیو ہوتے ہیں اور مونو کو پریفر کیا جاتا ہے کیونکہ جن دنوں بادل وغیرہ ہوں تو یہ کام روشنی میں بھی اچھی پرفارمنس دیتے ہیں تو یہاں پہ جو پرک پینل جو استعمال کیے گئے ہیں مونو پرک ہاف کٹ ہیں اور کینیڈین سولر چار سو پنتالیس وارٹ اور اس کے ساتھ جو انورٹر استعمال کیا جانے والا ہے وہ فرونس ون پینٹ فور کے ویزیون ایڈوانس ون پینٹ زیرو ہے اور اس کے ساتھ جو لوڈ کپیسٹیز کی آٹھ سو وارٹ ہے اور ایک ازار وارٹ کے پینل جو آپ اس کے ساتھ ہے بہت سانی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم جو جو ہے سب سے پہلے پینل اسی کو لگا رہے ہیں اور اسسان ہم نے فرینے کی فٹنگ جو ہے پینل کے ساتھ کر دی ہے ٹھیک ہے اور فٹنگ کے بعد جو لگ اس کو لگایا جا رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہے سارے جو پینل ہے وہ فٹ کر لیا جاتے ہیں فریم کے ساتھ اور فٹنگ کرنے کے بعد پھر جو لگوس وغیرہیں ہیں اس کو لگا لیے جاتا ہے تو ان کو پورا ٹائٹ نہیں کیا جاتا جاتا ہے اس کی یہی ہے کہ اس کو چھت کے ساتھ hablo ہوتا ہے تو پہلے ان کو کھڑا کر کے جو ہے چھت کے اوپر نشان لگا لیا جائیں گے جس جگہ پہ ڈریلنگ کر کے راول بورڈ کے ذریعے جو ان کے پاؤں ہیں اس کو چھت کے اوپر لگا لیا جائے گا اور پھر اس کی جو فائنل قسائی ہے وہ کر دی جائے گی تب ہی یہاں پہ جو پینل ہیں اس کو سٹرکچر کے ساتھ جو ہے اس کے لگا دیا گیا ہے اور ابھی اس وقت جو ہے پاؤں ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں تو چار جو ہیں اس کی لیکس ہوتی ہیں اور یہاں پہ دونوں کے ساتھ اس کے جو فیٹ ہے جس نے فاؤنڈیشن بنانی ہے چھت کے ساتھ ان کو لگایا جا رہا ہے اس کو لگانے کے بعد یہ جمعہ سٹرکچر ہے یہ تیار ہوگا کیونکہ اس پروجیکٹ میں صرف دو ہی پینل ہیں ون پانٹ ٹو کلو وٹ کی چھوٹا پروجیکٹ ہے جس کے جو ایک نومل گھر کے لیے چار پانٹ پنکھے لائٹیں اور ایل ایڈی ٹی وی کے لیے کافی ہوتا ہے تو یہاں پہ جن کے ریکوائرمنٹ ہے بہترین طریقے سے کسٹمر کی پوری ہو جائے گی پینل کو استعمال کرتے ہوئے تو سب سے پہلے ہم اس کو لگا لیں گے اور اس کے بعد لگانے کے بعد ہم جو ہے اس کا کرنٹ ٹیسٹ بھی کریں گے والٹیچ چیک بھی کریں گے اور پھر اس کے بعد جو لوڈ ہے وہ بھی چلا کے دیکھیں گے یہ ہمیں پینل کتنی اچھی پرفارمنس دیتے ہیں تو اس وقت تقریباً جو ٹائم ہے وہ سات بجے کا شام کے سات بج رہے ہیں تو اس وقت ان کو چیک نہیں کیا جا سکے گا تو صبح جب ہم آئیں گے تو دوبارہ چھت پہ آ کر اس کا جو ہے ٹیسٹ کریں گے اس کے امپیر اور آہ وولٹیج وغیرہ کو ٹیسٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم آہ جو کنیکشن کرنے جا رہے ہیں ان کے پیرلل میں کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ جو ہمارے انورٹر ہے وہ پیرلل کنیکشن کو سپورٹ کرتا ہے تو جو وولٹیج ہمار پاس ملے گی وہ آلموسٹ فورٹی وولٹ فورٹی سکس وولٹ ملے گی اور انڈر لوڈ یہ وولٹیج کم ہو کے مر پاس چالیس وولٹ کے قریب آ جائے گی اور اسی طریقے سے جو کرنٹ ہے وہ مر پاس اگر ایک پینل آٹھ امپیر رہتا تو دو پینل تقریباً سولہ سترہ امپیر جہاں یہ میں پروائیڈ کریں گے تو ابھی جو ہے فائنل اس کی قسائی کی جاری ہے تاکہ سٹرکچر کو آہ چھت کے ساتھ آہ کھڑا کیا جا سکے اور پھر اس کو فکس کر کے جو کیبل ہے وہ لگائی جا سکے تو اس کے ساتھ آہ ڈی سی کیبل جو استعمال کی جاری ہے وہ چھ ایم ایم کی آہ ڈی سی کیبل ہے ڈیو کور اور ڈیول کور کیبل کا استعمال کیا جاری ہے جو اس سے آہ نیچے جائے گی اور فاصلہ تقریباً ان کا یہاں پہ ستائیس فٹ بنتا ہے جہاں سے چھت سے لے کے نیچے تک تو اس لیے ڈیول کور کیبل استعمال کی ہے اور وہ سیدھی مرپا جائے گی نیچے اور نیچے پھر ہم مرپا وہاں پہ انورٹر بریکر زیادہ لگے ہوں گے اس کے اندر جا کے پھر مرپا انورٹر کے ساتھ آٹیچ ہو جائے گی تب اس ہو کہ یہاں پہ جو سٹینڈ ہے وہ پینل کے ساتھ ہم نے آلموسٹ یہ لگا لیا اب اس کی فائنل جو ہے کسائی وہ کی جاری تاکہ کسی قسم کا کوئی بولٹ ہے وہ لوز نہ رہے تو اس کے لیے مرپا سیاں پہ تی راڈز اور جو گوٹی راڈز کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کو استعمال کرتے ہو یہاں پہ اس سٹرکچر کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے فٹ کر لیا جائے گا اور فکس کرنے کے بعد جو پینل ہم ہمارے چھت کے ساتھ لگنے کے لیے تیار ہوں گے اور پھر ہلٹی کا استعمال کرتے ہو ان پینل کو چھت کے ساتھ جو لگایا جائے گا ایل ٹو سٹینڈ استعمال کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ ایڈجیسٹیبل ہے اس کی جو ہائٹ ہے اس کو آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ فریم ابھی جو ہے چھت کے ساتھ ہم نے کھڑا کر لیا ہے اور کھڑا کرنے کے بعد یہ جو دو پینل ہیں اس کا جو ہے چھت کے درمیان رکھیں گے اس کی جائی ہے کہ دونوں سائیڈ پر چھت کی دیواریں ہیں تاکہ صبح کے وقت اور شام کے سائے اس کے پرنا اس لیے یہ جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے تو ابھی یہاں پہ ہم نے اس کے نشانات ہیں وہ لگا لی ہیں اور اب راول بورڈ کے ذریعے جو ہے اس کے پاؤں ہیں ان کو چھت کے ساتھ فکس کیا جائے گا اور فکس کرنے کے بعد دوبارہ سے جو ہمارا سٹرکچر ہے اس کی فٹنگ کر دی جیس کے ساتھ پینل ہم نے اٹیچ کیا ہوئے ہیں تو ابھی ہمارا کام یہ کمپلیٹ ہونے والا ہے وہ صرف یہ چارج ہیں جو فارمڈیشن ہے یہ لگے گی چھت کے ساتھ اس کے بعد ہم اس کی فٹنگ کر لیں گے فٹنگ کرنے کے بعد جو کیبل ہماری چھ ایم ایم کی ہے جو ہم اس سسٹم کے ساتھ لگانے والے ہیں اس کو ٹیچ کر کے نیسے پرویڈ کر دیں گے تو اگر ہم ایڈلی بات کریں تو دونوں پیرنل جو ہے چار سو پنتالیس وارٹ کے ہیں اور آٹھ سو نووے وارٹ ہماری ٹوٹل انسٹالڈ کپیسٹی بن جائے گی اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس پیرلین میں ان کا ہم کنیکشن کرنے والے ہیں پیرلین میں کنیکشن کرنے سے ہمیں ہی پرویڈ کریں گے ان کا دونوں کا ایڈ اپ ہو جائے گا اگر ایک پینل ہمارے پاس یہاں پہ آٹھم پیر دیتا تو قریباً سولہ سے سترہ پیر ہمارے پاس دونوں پینل صبح کے وقت ہمارے پر لوڈ کے لیے دیں گے اس کو ویریفائی بھی کریں گے صبح آ کر ابھی پہلے جو ہے اس کو لگا لیتے ہیں یہاں پر شام کے وقت آنے کی ایک وجہ مسروفیات کیونکہ ٹیم جو ہے پہلے پروجیکٹ کر کے ابھی یہاں پہ پہنچی تھی اور کسٹمر کے ریکوارمنٹ یہ تھی کہ ان کے ہاں جس کیجول ہے الیکٹری سٹیٹی کا ویسا ہے کہ کل کے جو ہے لائٹ ضرور جائے گی تو اس لیے اس وقت یہاں پہ شام ہوں کہ وہ کام کیا جا رہا ہے اور ابھی جو ہے پروپر اس کے فٹنگ غیرہ کر جائیں گے اور نیچے جو انورٹر غیرہ اس کو بھی لگا دیں گے بیٹری بینک بھی لگا دیں گے وہ صبح پھر آخر ہم جو ہے اس کو پاور اپ کریں گا انورٹر کو چلا دیں گے ٹھیک ہے تو ابھی جو مارا کام ہے وہ تقریباً یہاں پہ پورا ہونے والا ہے پینل کو جو ہم نے سٹرکچر کے ساتھ فٹ کر لیا ہے اور فٹ کرنے کے بعد ابھی جو صرف فائنل سٹیپ ہیں جس میں مرپاس جو اس کی فاؤنڈیشن ہے فاؤنڈیشن سے مراد جو اس کی پکڑ اچھت کے ساتھ وہ بنایا جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد آہ بولٹ کے ذریعے جو اس کا سٹرکچر اس کے پر پینل ہم نے ماؤنٹ کی ہیں وہ اس کے ساتھ فٹ کر دیا جائے گا تو ابھی آہ یہاں پہ اس ٹیپ کا آہ کرنا بہت ضروری ہے اور اس کا آہ بہت اچھے طریقے سے ہونا اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر یہ اچھے طریقے سے ٹائٹ نہیں ہوں گے اور لوزنگ ہوگی اس میں تو سیپے جو ہے وہ چھت میں پیدا ہو سکتی ہے تو اس لئے کہ یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے اس کو فٹ کیا جا رہا ہے تو ابھی ہم نے یہاں پہ پینل جو ہیں لگانے اس کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم اس وقت کافی جو ہے بارش والا ہے اور تقریباً مارا کام یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم صرف اس کو فٹ کر لیں گے اور اس کے بعد صرف تار نیچے جو ہے پھینکیں گے اور پھینکنے کے بعد ہم جو ہے نیچے جا کر نیورٹر اور جو بیٹری اس کو لگائیں گے اس کے علاوہ جو بریکر ہو جارہا ہے اس کو انسٹال کر لیں گے ابھی کہ تو اس وقت یہ اگلا دن ہے اور یہاں پہ اس وقت ٹائم جا ہے گیارہ بچ کے ستائیس منٹ ہو رہے ہیں تو ابھی یہ سٹرکچر تھے رات کا ہم نے لگایا تھا پینل آپ دیکھ سکتے ہیں مونو پر خاف کر سکتے ہیں اور یہ سنگل پینل ہمیں سات امپیر دے رہا ہے گیارہ بچ کے ستائیس منٹ پہ اور یہ اکھ پینل ہمیں اس وقت سات امپیر دے رہا ہے اور دوسرا پینل جو ہے تقریبا یہ بھی سات امپیر کے کریبی ہمارے پر دے رہا ہے تو ابھی ہم جو ہے دونوں پینل کا آٹ پٹ ہو چیک کر لیں گے دونوں پینل ملا کے ہمیں تقریبا چودہ شو دن شاہر یا تین امپیر اس وقت دے رہے ہیں اور ٹائم جو ہمیں بتا دیتا ہوں گیارہ بچ کے تیس منٹ اس وقت ہو رہا ہے اور ہمیں چودہ امپیر مل رہے ہیں لائٹ یہاں پہ اس وقت بالکل نہیں ہے اور جو سارا لوڈ ہم ارپاس پینل جو پر لگے ہیں ان کے اوپر چل رہا ہے یہاں پہ اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں آوٹ پٹ تقریباً ساڑھے چار سو وات جو ہے اور یہ سارا جو ہے اس وقت پینل کے ذریعے چاہ رہا ہے بیٹری کی وولٹیج ہے ٹویل پنٹ ٹری وولٹ ہے اور آوٹ پر میں ہمارے پاس فیفٹی سکس پرسنٹ لوڈ ہے جس پہ اس وقت چاروں پنکھیں اور جو کچن کا پنکھ ہے وہ بھی اور لائٹیں وگرہ ساری اس وقت چل رہا ہے تو ٹوٹل جو وہ رہا لوڈ ان کا اس وقت وہ چل رہا ہے اور یہ اوپر سے تھٹی سیون وولٹ دے رہا ہے اور یہ جو انورٹر ہے آلماسٹ ٹائس ہمتے رہا کے پرویڈ کر رہا ہے بیٹری ٹویل پنٹ ٹر وولٹ ہے تو یہ تھی ویرس آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آگی تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اسے شیئر بھی کیجئے گا اور اس سے ریٹیڈ اگر آپ کا کسی کسی ہم کوئسچن ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں